قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ اس دنیا میں بھی اچھا ہے اور آخرت میں بھی اچھا ہے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعًا اور اللہ کی زمین وسیع ہے یہ آیت حجرتِ حبشہ سے پہلے نازل ہوئی جب اہلِ مکہ ایمان والوں پر ترہ ترہ کی آفتیں ڈھا رہے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے اسلام کا قبول کرنا ایک مصیبت بن گیا ہے تو لوگ ان کو کہتے تھے کہ دیکھ لیا تم نے کیا انجام ہوا کیا فائدہ ہوا مسلمان بننے کا اگر اسلام لانا اتنی خیر خوبی کی بات ہوتی تو تم پہ یہ مصیبتیں تو نہ آتی اگر تمہارا یہ عمل بہت اچھا ہوتا تو تم دنیا میں بہت اچھے ہوتے تو اللہ تعالیٰ وعدے کو یاد کر آرہے ہیں کہ ہاں اچھا ہی ہوگا اگر ایک زمین پر ایک جگہ پر ایک وقت میں اچھا نہیں ہو رہا تو رحمت کے دروازے بند تو نہیں ہوگئے اللہ کی زمین وسیع ہے یہاں نہیں تو کہیں اور سئی ہاں انما یوفف السابرون اجرہم بغیر حساب یقینا پورے پورے دیے جائیں گے سبر کرنے والے اپنا عجر بے حساب یوففہ کا لفظ کس سے ہے وافی سے وفا سے وافی کہتے ہیں مکمل اور پوری چیز کو وافی کیا ہے مکمل چیز پورے کا پورا عجر اور کتنا بے حساب سبر کرنا مشکل ہے لیکن عجر بھی بے شمار ہے تو بتایا ان کو یہ جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر کوئی مشکل آ گئی ہے تم پر تمہاری زمین تنگ کر دی گئی ہے تو تم پریشان نہ ہو اللہ کی زمین بہت وسی ہے اگر ایک جگہ نہیں تو دوسری جگہ تمہارے لیے بھلائیاں لکھی ہوئی ہیں اور یہی ہوا جب مسلمان حجرت کر کے حبشہ پہنچے تو وہاں ان کو جس طرح ویلکم کیا گیا اور اپنی عبادت کی اور اپنے کام کرنے کی آزادی ملی تو پرسکون طریقے سے وہ سب اپنے دین کا کام کرتے رہے یعنی اپنے دین پر چلتے رہے جو مکہ میں کرنا مشکل تھا اس میں سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ بعض وقت ہم کوئی ایک اچھا کام کرتے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالی مجھ سے راضی ہوگا اور میرے لیے میرے کام میں اور آسانی ہو جائے گی لیکن اس کے برعکس آسانی کی بجائے مشکل ہوتی ہے اب انسان کو شیطان بہکاتا ہے کہ شاید تم ہی ٹھیک نہیں کر رہے اگر تم ٹھیک کرتے تو ایسا نہ ہوتا اس وقت انسان یہ بھول جاتا ہے کیا کہ یہی موقع تھوڑی ہے یا وہی ذریعہ تھوڑی ہے نیکی خیر کا جو تم نے سوچا ہوا ہے اچھا ہماری چونکہ اکل محدود ہے نظر محدود ہے لیمٹیڈ ہے نا شارٹ سائٹڈ ہے ہم چیزوں کے خاص لیمٹ تک دیکھ سکتے ہیں جب ہمیں وہ فائدہ نظر نہیں آتا تو پھر کیا ہوتا ہے ہم ڈسکارج جو ہم کہتے ہیں اور تو کچھ آئی نہیں حالانکہ اس سے پیچھے جو نظر نہیں آ رہا اس سے پیچھے بہت کچھ ہے تو اللہ کے فضل اور رحمت سے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے تو پھر سبق کیا ہے شکر گزار ہونا کیا ہے ہر حال میں راضی رہنا ہر حال میں شکر گزار رہنا دیکھئے ابن القیم الجوزی کہتے ہیں کہ صبر اور شکر انسان کے لیے پرندے کے دو پروں کی طرح ہیں یعنی جیسے پرندہ ہوتا نا انسان اگر اپنے آپ کو پرندہ سمجھے تو اس کو اڑنے کے لیے کیا چاہیے دو پر چاہیے اور وہ دو پر ہیں ایک ہے صبر اور ایک ہے شکر اگر ایک بھی نہ ہو تو وہ اڑ نہیں سکتا اگر صبر نہ ہو یا شکر نہ ہو تو اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے آپ ان دو کے ساتھ ہی آپ اونچے جا سکتے ہیں مشکل آئے صبر کرو اور ساتھ ہی شکر کرو کہ اس سے بڑی نہیں آئی زندہ تو ہے نا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین کہہ دیجئے بے شک مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں دین کو اس کے لیے خالص کر کے خالص اسی کی عبادت ہر ریاکاری اور شرک سے پاک وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں مسلمانوں میں سے سب سے پہلا مسلمان ہو جاؤں سب سے پہلے بڑھ کے اللہ کی اطاعت کروں کیوں کیونکہ جب انسان کو ماحول معافق نہیں ملتا نا جب سراؤنڈنگ اس کے آس پاس انوارنمنٹ اس کے خلاف جاتا ہے تو پھر انسان کچھ کر نہیں سکتا تو شیطان کیا کہتا ہے اور بھی تو کوئی نہیں کر رہا باقی بھی تو نہیں کر رہے پھر انسان آباؤ اعداد کی تکلیر شروع کر دیتا ہے کسی اور کی پیچھے لگتا ہے نہیں یہ مت دیکھو کہ کون کیا کر رہا ہے کیا کہو انا اول المسلمین کوئی کرے یا نہ کرے میں سب سے پہلے کروں گا اور جب ایک کرنے لگتا ہے تو باقیوں کو بھی کیا ہوتا ہے حوصلہ ہو جاتا ہے اور باقی بھی کرنے لگ جاتا ہے اگر ہر مسلمان یہی سوچے کہ انا اول المسلمین نیکی کے کام میں میں پہل کروں گا تو کتنی بڑی بات ہے چلے کوئی بھی نیکی مثلا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا کون سے کام میں پہل کروں مسکرانے بھی پہل کر دے کوئی آپ سے نراض ہے آپ سلام کرنے میں پہل کر دیں منانے میں پہل کر دیں کسی کی خدمت میں پہل کر دیں کوئی نیکی چھوٹی ہو یا بڑی کسی بھی چیز میں میں پہلے کر لوں گا اچھا ہم کیا کرتے ہیں انتظار میں رہتے ہیں اچھا دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے پھر ہم اکارڈنگلی معاملہ کریں گے نہیں آپ پہل کر دیں انا اول المسلمین تو اس سے کیا بتا چلتا ہے شکر گزار نہیں ہو سکتے آپ جب تک کہ آپ نیکیوں میں اطاعت میں فرما برداری میں پہل کرنے والے نہ ہو قل انی اخافو کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں ان اسیت ربی اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی عذاب یوم عظیم کہ بڑے دن کا عذاب لاحق ہوگا کون سا بڑا دن قیامت کا دن اور رب کی نافرمانی کس کو کہا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آپ کرنے والے تھے نہیں آپ نہیں کرنے والے تھے کیونکہ ان ہے نا اگر تو واقعہ تو نہیں ہوئی لیکن یہ کیوں کہا گیا آپ کو مثال کیوں بنایا گیا آپ سے یہ توقع نہیں ہے لیکن اگر آپ بھی کریں تو آپ کے لئے بھی یہی حکم ہے اگر کریں تو لیکن کیا تو نہیں نا آپ کو بطور نمونہ پیش کرنا زیادہ موثر ہے جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہا گیا ہے تو پھر میں کون ہوں میرا کیا بنے گا میرے لئے بھی کوئی چھوٹ نہیں ہے رخصت نہیں ہے قل اللہ عابد مخلصا لہو دینی تو صورت کا مضمون کیا ہے مرکزی اخلاص للہ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لئے میں عبادت کروں گا یا کرتا ہوں اس کے لئے دین کو خالص کر کے فابدو ما شئتم من دونی پس تم عبادت کرتے رہو جس کی تم چاہتے ہو اسے چھوڑ کر اس کے سوا کہہ دیجئے بے شک خسارہ پانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا خبردار یہی دراصل کھلا خسارہ ہے کھلا دیوالیا ہے کھلا نقصان ہے آپ دیکھئے کہ اس کی ایک مثال پیچھے بھی گزر چکی ہے کہ ایک شخص جس کے بچے چھوٹے ہیں اور وہ خود بوڑا ہو چکا اور اس نے ساری زندگی ایک باغ لگایا اور این اس وقت جب کو اس کو ضرورت تھی تو اس کا باغ جل گیا اب ایک شخص ساری زندگی بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ آخرت کے لئے بہت بڑا باغ لگا رہا ہے لیکن ہر کام میں کہیں نہ کہیں ریاکاری کہیں نہ کہیں نیت کی خرابی کہیں نہ کہیں بندوں کی تعریف کا شوق کہیں نہ کہیں جاہ اور اہمیت کی طلب ہر نیکی میں گسی ہوئی ہے اور قیامت کے دن جب وہ اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے سب صفایہ اور انسان جب خود ٹوپتا ہے تو صرف خود نہیں بلکہ اپنے آس پاس والوں کو اپنے عمل سے جس طرح متاثر کرتا ہے اب دیکھئے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی کیا سکھاتے ہیں دیکھو وہ کیا کہے گا فلان کیا کہے گا یہ کر لو فلان خوش ہو جائے گا فلان کر لو یہ نام مل جائے گا بچپن سے ہی ہم ان کا ذہن بگاڑ دیتے ہیں اللہ سے جوڑنے کی بجائے ان کو یا ہم اپنا خوف دلاتے رہتے ہیں یا اپنی خوشی کا شوق دلاتے رہتے ہیں یا ان کو یہی پٹی پڑھاتے رہتے ہیں دیکھو ماں خوش ہوگی تو سب کام ٹھیک ہوں گے ماں خوش نہ ہوگی تو کوئی کام ٹھیک نہیں ہوگا انکانشسلی یہ باتیں کرتے ہیں نا ہم سب کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سنی کہ فلانے ماں کو بہت خوش کیا یا باپ کو خوش کیا یا فلان کو خوش کیا لہذا اس کے بڑے کام ٹھیک ہو گئے اچھا ہماری بساری نیت وہی ہو جاتی ہے نہ اللہ نہ رسول نہ کوئی اور کوئی اور آخرت کا فکر ذہن میں نہیں ہم بھی یہی سوچتے رہتے ہیں ہر قیمت پر مجھے فلان انسان کو خوش کرنا ہے چاہے اوروں کے حقوق مار کے خوش کروں اور انکانشسلی ہم اپنے عمل برباد کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے بڑا خسارے میں وہ ہے جس نے خود کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا غیر اللہ کی عبادت کے ذریعے غیر اللہ کی پرستش کے ذریعے یا آمال کی خرابی کے ذریعے اور اس میں آپ دیکھیں کہ کبھی آپ یہ سوچیں کہ آپ مثلا اپنے بینک میں روز جو دن بھر کی کمائی ہو جا کے ڈال دیں اور آپ اپنے دل میں خوش ہوتے رہیں اپنے پاس گنتے رہیں اچھا اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے اور جب آپ کیش کرانے جائیں تو کہیں جے آپ کا اکاؤنٹ فریز کر دیا گیا کیا گزرے گی آپ کیش نہیں کرا سکتے کچھ نہیں آپ کے اکاؤنٹ میں یہ ہے خسران المبین کہ انسان ساری زندگی تھکے محنت کرے کام کرے نہ آرام کرے نہ کھائے نہ پیے اور یہ سمجھے کہ میں بہت بڑی بڑی نیکیاں کر رہا ہوں لیکن نیت کی خرابی سے سب کچھ برباد ہو کے رہ جائے یا دنیا میں نام کمانے کے لیے کرتا رہے نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کیا حاصل ہوا اس لیے بہت ضروری ہے بار بار یہی بات کہ ہر عمل صرف اللہ کے لیے خبردار یہی دراصل کھلا خسارہ ہے لہم من فوقہم ظللن لہم ان کے لیے من فوقہم ان کے اوپر سے یعنی سروں کے اوپر ظللن سائبان ہوں گے ظلت ان کی جمع ظلہ سایہ دار چیز کو کہتے ہیں جیسے بادل وغیرہ بھی منن ناری آگ سے یعنی جہنم میں خسارہ پانے والے نقصان اٹھانے والے سخت ترین انجام سے دوچار ہوں گے بدترین عذاب کا شکار ہوں گے اور وہ عذاب کیا ہے کہ ان کے سروں پر آگ کے شولے بادلوں کی طرح چھائے ہوئے ہوں گے ومن تحتہم ظلل اور ان کے نیچے سے یعنی ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی سائبان ہوں گے آگ کے یعنی آگ اوپر اور نیچے دونوں طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہوگی جہاں تک اوپر سے آگ کا تعلق ہے تو سورت آراف آیت 41 میں بھی آتا ہے کہ لہم من جہنم مہادن ومن فوقهم غواش وکذالک نجز ظالمین ایک اور جگہ پر آتا ہے یوم یغشاہم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلہم اور سورت بنی اسرائیل میں آتا ہے وَجْعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا اور پھر سامنے اور پیچھے سے بھی آگ کے شولوں کا ذکر سورت الانبیاء میں آتا ہے آیت 39 لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَمْ وُجُوْهِهِمُ النَّارُ وَلَا عَنْزُهُورِهِمْ کہ اس وقت وہ اپنے چہروں اور اپنی پیٹھوں اس سے آگ کو دور نہ کر سکیں گے ہٹا نہ سکیں گے اب کوئی چیز جو سامنے بھی ہو پیچھے بھی ہو اوپر بھی ہو نیچے بھی ہو تو اس میں انسان کی حالت کیا ہو سکتی ہے شدتِ عذاب کی طرف اشارہ ہے یہاں کہ جہنم کا عذاب کوئی معمولی چیز نہیں بہت شدید عذاب ہوگا ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهِ يَا عِبَادِ فَتَّقُونَ ذَلِكَ یہ ہے وہ چیز کونسی چیز یعنی عذاب یہ وہ عذاب ہے اور یہاں بھی ذَلِكَ کا مطلب یعنی بڑا عذاب ذَلِكَ اسم شاربعیت یعنی عذاب کی شدت اور اس کی بڑائی کی طرف اشارہ کر رہا ہے يُخَوِّفُ اللَّهُ دراتا ہے اللہ بِعَبَادِهِ اپنے بندوں کو یعنی اس عذاب کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے کیونکہ خوف ایسی چیز ہے ڈر ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان بہت سے غلط کام چھوڑ سکتا ہے ڈر انسان سے بہت کچھ کرواتا بھی ہے اور بہت کچھ چھڑاتا بھی ہے جب اللہ نے اپنے بندوں کو ڈرائیا ہے اور خبردار کیا ہے تو بندوں کے لئے ضروری ہے کہ پھر وہ اس سے ڈریں یعنی عذاب اے میرے بندوں فَتَّقُونِ پس ڈرو مجھ سے اور عباد سے مراد یہاں سارے بندے ہیں صرف اہلِ ایمان نہیں جیسے سورة النساء کے شروع میں بھی آتا ہے یَا أَيُّهَ النَّاسُ تَّقُوا رَبَّكُمْ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو تو اَنَّاسُ میں تمام لوگ شامل ہیں اسی طرح یہاں یا عبادی میں بھی تمام لوگ شامل ہیں یعنی عام حکم ہے اللہ کا دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی رہنے والا اس سب پر لازم ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور پھر خواہ کوئی اچھا ہے یا برا ہے نیک ہے یا بد ہے سب کو ڈرنا چاہیے یہ نہیں کہ اگر کسی کو اچھا کام کرنے کی توفیق ہو گئی تو وہ اللہ سے ڈرنا چھوڑ دے کیونکہ اللہ کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے کوئی بے خوف ہو کر زندگی بسر کرے اور پھر وہ کامیاب بھی ہو جائے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آخر دم تک ڈرتے رہتے تھے وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ ایک شخص کے سوا سب بخش دیے گئے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ وہ نہ بخشا جانے والا شخص میں ہی ہوں اور پھر آپ دیکھیں کہ اس زندگی میں جتنی فسلن ہے اور انسان جس طرح فتنے میں ہے اس سے وہی بچ سکتا ہے جو واقعی ہر دم چکنہ ہو کے اور انتہائی محتاط ہو کے زندگی بسر کرے